چوئی چند سنگھ جی، واوہ ٹکے جی، نیتا جی اور عجید سنگھ جی نے لگاتار سمیں سمیں پر سرکار کو جگانے کا کام کیا جو سرکاریں گونگی بہری ہو گئی تھیں ان کو جگایا اس آندولن کو آگے بڑھانے کا کام کیا مجھے خوشی ازباد کی کہ آج جین چودی جی اور ہم لوگ مل کر کے اس وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں یہ چناؤ جہاں کسان کے بھوست کا ہے، نوجوان کے بھوست کا ہے، ویپار کو آگے بڑھانے کا ہے وہیں چوئی چند سنگھ کی وراثت کو آگے بڑھانے کا بھی ہے جو کسانوں کو سمپن بنانا چاہتے تھے کسانوں کے لیے سپنا دیکھا تھا کہ وہ سمپن ہوں لیکن جو حالات ہیں بھادی جنتہ پارٹی نے کسانوں کو کہا کہ ان کی آئے دو گنی ہوگی فصل سمیہ پر کھری دی جائے گی اور بھوکتان بھی سمیہ پر ہوگا لیکن جس طریقے سے جو تین قانون لائے گئے بنا کسانوں کی رائے مشورے کے اور میں بتا ہی دینا چاہتا ہوں کسانوں کو ان کی طاقت کا احساس دلایا لوگ تنت میں کسانوں نے ایک جھٹ ہو کر کے اور سب کچھ بھول کر کے ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے مجبور کیا سرکار کو اور سرکار کو انتو گتبہ وہ قانون باپس لینے پڑی بھادی جنتہ پارٹی آج بھی نہیں کہہ سکتی ہے کہ وہ تین قانون کیوں لاغو کیے تھے اور تین قانون کیوں باپس لے لئے یہ بورٹ کے خاطر لیے ہیں اس لئے میں کسان بھائیوں کو یہاں سابدھان کرنا چاہتا ہوں کہ بھادی جنتہ پارٹی ایسی پارٹی ہے بنا بتائے بھی کچھ ایسے فیصلے اور قانون لے آئیں گے اس لئے میں آر ایل ڈی اور سماجوادی پارٹی کا گڑبندہ نے کسان بھائیوں کو بھروسہ دلانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسے کالے قانون اتر پردیس میں کبھی لاغو نہیں ہو پائیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کی نیت ہے جو ان کی منچہ ہے سماجوادی پارٹی نے بیجلی کے چھیتر میں کہا ہے کہ تین سو ہینٹ مفت ہوگی سچائی ماف ہوگی ایم ایس پی کی خرید کے لیے جو انتظام کرنے پڑیں گے سرکاری طور پر کیے جائیں گے وہیں فارمس کے لیے کہ ان کے گننے کے بھکتان کے لیے انتظام نہ کرنا پڑے پندر دن انتظام نہ کرنا پڑے فارمس کورپس فنڈ فارمس ریوالبنگ فنڈ بجٹ سے دے کر کے کسانوں کا سمیں پر بھکتان کرنے کا کام بھی گھڑ بندن مل کر کے کرے گا ہمارا نرنے ٹھوس ہے اتر پردیش میں جو ہم وکاس کرنا چاہتے ہیں جس طرح سے بھائیچارہ اور چودری چرنسنگ کا جو سمکرن تھا مول روپ سے کسان کا میرا ورگ کو سنگٹھت کرنا جو ان کی